ورڈ کپ دوہزار تیس میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی بری پرفارمنس جس وجہ سے پاکستانی ٹیم ورڈ کپ کے سمی فائنل تک پہنچنے میں ناکام رہی اگر ہم بات کریں تو آج بابر آزم نے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی کیپٹنسی سے ریزائن کر دیا ہے بابر آزم جیسا کہ ہم جانتے ہیں دوہزار بیس سے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے بابر آزم تین او فارمیٹ ٹیسٹ ون ڈے اور ٹیٹ ون ڈے میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی قیادت کر رہے تھے اگر ہم بات کریں تو بابر آزم نے تین ورڈ کپس یعنی دوہزار اکیس دوہزار بائیس اور اوڈی اے ورڈ کپ دوہزار تیس میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کو لیڈ کیا اگر ہم بات کریں تو بابر آزم دنیا کے ٹاپ کوالٹی بیٹر مانے جاتے ہیں بابر آزم اس ٹیم ون ڈے میں رینکنگ میں دوسرے نمبر پر ہیں اور یہ اگر ہم بابر آزم کی کیپٹنسی سٹیٹ کے بارے میں بات کریں تو بابر آزم نے تین او فارمیٹ میں ڈیفرنٹ سٹیٹ کا مظہرہ کیا ناظرین اگر ہم بابر آزم کے کپٹنسی کے سٹیٹ پر نظر دالیں تو سب سے پہلے ہم اگر ٹیسٹ کپٹنسی کی بات کریں تو بابر آزم نے بیس ٹیسٹ میچز میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کو لیڈ کیا جس میں دس میچز میں پاکستانی کرکٹ اگر ہم اوڈی اے کرکٹ کی بات کریں تو فورٹی ٹو اوڈی اے میچز میں بابر آزم نے پاکستان ٹیم کو لیڈ کیا جس میں سے ٹونٹی سکس میچز میں پاکستانی ٹیم کو فتح ملی تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہیں بابر آزم کے اوڈی اے کے سٹیٹس اگر ہم بابر آزم کے ٹی 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 اے سٹیٹس کے بارے میں بات کریں تو بابر آزم نے پاکستان کو فورٹی ٹو ٹی ٹی اے میچز جتوانے میں اہم کردار تا کیا ناظرین یہ تھے بابر آزم کے کرکٹ کے سٹیٹس اور ان کی تین سالہ کرکٹ کی کیپٹنسی کی ہسٹری موسیقی 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 موسیقی